عوض باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹوپیک ہے ڈسکشن کا سیدنا امی قلصوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا سیدی وصول اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلیٰ لکھا وصحابکا یا حبیب اللہ سیدنا امی قلصوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو بیٹی ہے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس ٹائم پر نبی علیہ وآلہ وسلم کے لئے جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھوڑا ڈیفکل تھا اور ایسے ہے کہ سیدنا رکھئی اور سیدنا امی قلصوم یہ یعنی جیسے کہتے ہوتے ہیں نا کہ اتنا ان میں ڈیفرنس نہیں ہے ایج ریفرنس نہیں ہے ویسے تھی اور سم بکس میں ایسے لکھا ہے کہ یعنی کہ ہم عمر یا ہم عمر تو نہیں کہہ سکتے بکوز ٹوینس نہیں تھی ایسے لکھا ہے کہ ایک کے بعد دوسری تھی ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے ایک انسان کہتے ہیں نا کہ میرے سے جو میرے سسٹر ہیں ایک سال بڑی ہیں ویسے تھی ایج ڈیفرنس اتنا زیادہ نہیں تھا اس وجہ سے ابو لاحب نے جب نبیلے صلات و السلام سے یہ کہا نا کہ مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لئے ان کا رشتہ چاہیے آپ کی دونوں بیٹیوں کا اسی وجہ سے کیونکہ ان کی ایج میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا اور جب آپ کی دونوں بیٹیوں کا وہ نکاح ہوا تھا نا تو اس ٹائم پہ ان دونوں کی عمر جو ہے نا سیدات کی اتنی زیادہ نہیں تھی اس وجہ سے تبرک ستی نہیں ہوئی اور یہ جو ہے نا سید نروکیہ رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کی تربیت کا بھی ہمیں آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ہر جگہ پر انہیں کورپ کیا اب جب آپ کا آپ کی ولادت کے بعد کا جو ٹائم تھا نا وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ یعنی کہ اس میں سے جو ٹائم ہے وہ شاب ابھی طالب میں گزرا ہم نے لاس سیشنز میں ڈسکس کیا نا کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ٹائم تھا نبوت کے بعد جب جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ادھر ہجرت کر جائیں ٹھیک ہے کیونکہ مشرقین مکہ نے جو ہے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ مشکلات کو بڑھا دیا تھا آپ کے قتل کے در پہ تھے نا جو اس وجہ سے آپ کو ادھر لیکن ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کوئی ایسا پروپر سیٹ اپ نہیں تھا کوئی انتظامات اس طرح گھر میں ہوتی ہیں ایسا کبرپ نہیں تھا نا تو یہ بہت زیادہ مشکل ٹائم تھا تو تب یہ جو سیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہ کی دونوں بیٹیاں نا کہ اس ٹائم پر انہوں نے اپنے پیرنٹ سے اپنی والدہ سے سیکھا کہ صبر اور تحمل کس طرح سے کیا جاتا ہے توقع اللہ پر کس طرح سے کرنا ہے یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ چیزیں ان کی تربیت میں فٹ ہو گئی تھی اس ٹائم پہ اب اس سے ہمیں ایک بات اور سیکھنے کو مل دیا کہ جب ہم نے کوئی ڈیفکلٹ چیز اپنے بچوں کو سکھانی ہے نا تو اس کو خود پرکٹیکل کر کے دکھانا ہے جو چیز پیرنٹس خود پرکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں نا والد یا والدہ میں سے کوئی بھی پرکٹیکل کر کے دکھائے اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بچے کی لائف میں ہمیشہ کے لیے وہ چیز فٹ ہو جاتی ہے اور اسی طرح پیرنٹس جو کہتے ہیں ہمارے بچے اچھے ہونے چاہیے ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے ہمارے بچوں میں جو ہے وہ قرآنی تعلیمات اچھی ہونی چاہیے ان کو ہر چیز کا پتہ ہو شارپ ہو ایکٹیو ہوں تو یہ چیزیں آپ خود اپنے اندر پہلے ڈیویلپ کریں نا ٹھیک ہے جب آپ کے اپنے اندر ڈیویلپ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے بچوں میں وہ کنورٹ ہو جائیں گی یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اتنی بڑی مثال موجود ہے انہوں میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈیسکس کی نا ٹھیک ہو گیا اب جو ہے نا سیدنا سیدنا امی قلصوم کا بھی نکاح جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں سے ہوا تھا ٹھیک ہے وہ بھی نبی علیہ صلات و السلام پر وہی نازل ہوئی اس کے بعد یعنی کہ اللہ کا حکم تھا نا تو جو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی بیٹی سیدنا امی قلصوم کا نکاح جو ہے وہ اپنے دمات وہی جو سیدنا رکیر رضی اللہ انہ کے دمات وہ ہسپنٹ تھے نا تو ان کے ساتھ کیا یعنی کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی سیدنا امی قلصوم کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ٹھیک ہے حضرت عثمان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو حضرت عثمان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ پیارے اور آپ کی نا آپ سے آپ بھی نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور اس ٹائم پر جو بہترین حل تھا نا وہ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے نکاح میں اپنی بیٹی امی قلصوم کو دے دیا جائے اور جب امی قلصوم رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فات پا گئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان ڈیٹ کیس کے اگر میری تھرڈ بیٹی بھی ہوتی نا تو میں اس کا بھی نکاح جو ہے وہ عثمان کے ساتھ کرتا یہ نبی علیہ السلام کے ورڈ سے اور کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان جو ہے نا وہ ایسے شخص ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یہ اتنے نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ اچھے ہیں نیک ہیں شریف ہیں جوانی کی ایچ میں بھی اتنے زیادہ سمجھ دا رہے ہیں اور ان کا میری بیٹی بیٹی کے ساتھ پہلی بیٹی جو پہلے جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا یعنی کہ سیدنا رکیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم گزرا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا میری بیٹی امی قلسوم کے ساتھ ان کا جو ڈوریشن گزرا وہ بہت اچھا اتنے فرما بردار انسان ہے تو اس بیس پہ انہیں یہ جو ہے نا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا اب کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ موبن کرتے ہیں اسی بیس پہ نا کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی دو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح ہوا پہلے وہ حضر سیدنا رکیہ سے وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد حضر سیدنا قلسوم رضی اللہ عنہ سے تو وہ بھی فوت ہو گئے تو اس وجہ سے ان کو جو لقب دیا جا رہا ہے نا زول نورین کا لقب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا نیکسٹ موبن کرتے ہیں سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ مدر رسول ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لاتلی بٹھی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ اپنا نبوت سے ایک یا دو سال پہلے پیدا ہوئی ٹھیک ہے یعنی نبی علیہ السلام پر نبوت کا جب سلسلہ سٹارٹ ہوا نا وحی کا سلسلہ تو اس سے جو ہے وہ ایک یا دو سال قبل پیدا ہوئی ٹھیک ہے اب کچھ بکس میں ایسے منشن ہے ایک سال کچھ میں دو سال ٹھیک ہے اور اسی سال جو ہے نا یعنی جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی نا اسی سال آپ کی پدائش ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہلیں کہ بائے دیکھنے سے نا فیزیکلی آپ کا چہرہ آپ کی عادتیں آپ کا اکلاک آپ کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن سے بہت زیادہ ملتی تھی جیسے ایک انسان کہتا ہے نا کہ یہ جو میرا بچہ ہے نا یہ اپنے والد پر گیا ہے یا پھر اپنی والدہ پر گیا اس کی رسیمبلنس بہت زیادہ ہے تو بیسے تھا کہ آپ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی لگتی تھی اور آپ میں محبت آپ میں جو ہے وہ آپ کی تربیہ میں جو بہت زیادہ کومن چیزیں تھی نا اس میں بہادری نیکی تقوی یہ اس بات آپ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی اور آپ آپ کے اکلاک اتنے زیادہ اچھے تھے کہ پانچ سال کی ایج میں نا یعنی کہ دیکھ لیں کہ تب بچے کو اتنی سینس بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا ایکشن اتنا اچھے سے پرفارم کرنا یا اس کی سوچ کیا ہوتی ہے اس ٹائم پر جب نبی علیہ السلام جو ہے نا تبلیغ کر رہے تھے نا اسلام کی تو ہم نے کہ وہ لاس ٹائم پر واقعہ پڑا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں گئے تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو یعنی یہ ابو جاہل نہیں سوچا تھا کہ تو آپ کے اوپر آپ کو تنگ کریں گے ہم آپ کے اوپر اوجڑی رکھ دیں گے آپ کو بتائیں کہ اوجڑی سب سے زیادہ بتر چیز سمجھ جاتی ہے سب سے زیادہ بری چیز جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے کیونکہ تو اس میں ویسٹ مٹیریل سارا جانا ہوتا ہے نا بوٹی کا تو اس نے کہا کہ ہم یہ رکھ دیں گے اب نا وہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس ٹائم پہ نا جس کو معلوم پڑے تو وہ آپ کی مدد کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم تک نا سجدے میں ہی رہے تو آپ کی جو بیٹی ہے نا کوئی نا بچہ یا پھر کوئی جاننے والا ایسے ہوتا ہے جاتا ہے تو وہ جا کر نا آپ کی بیٹی کو انفارم کرتا ہے تو آپ کی بیٹی جب آتی ہیں تو آپ کے نا پیچھے سے وہ اٹھاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ السلام یعنی سجدے سے اٹھتے ہیں اور جب انہوں نے یہ کفاہ نے یہ منظر دیکھا انہیں تو یہ تھا کہ مطلب جو ہے وہ ہم ہنسیں گے کیونکہ انہیں یہ تھا کہ مطلب یہ جب آپ کے اوپر گرے گی تو آپ ناؤس بھی لا تو وہ ساری سیچوشن تھی کہ آپ کپڑے گندے ہو جائیں گے یا اس طرح کر کے آپ سارے گندے ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا تو پھر آپ کی بیٹی جب آتی ہیں تو آپ کی بیٹی جو ہے نا آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ پھر اس طرح کرتی ہیں اور اس ٹائم پر نا کفار کا اتنا زیادہ غلبہ تھا نا کہ لوگ ڈرتے تھے کہ ہم اگر کچھ کوئی ایکشن پرفارم کریں گے نا تو یہ ہمیں ہماری طرف ہو جائیں گے ہمیں ماریں گے یا ہمارے در پر ہو جائیں گے یا نہیں کہ ہمارے پیچھے لگ جائیں گے تو لوگ اس ڈر سے بھی جو ہے وہ ایسے نہیں کیا کرتے تھے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم کفار کو اپنی طرف کر لیں ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پیچھے لگ جائیں تو جس طرح انسان کہتا ہے نا کہ ایک جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک انسان بہت زیادہ وہ ہے کہلیں کہ ایک انسان کا رو بہت زیادہ ہے یا پھر اس سے نا لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور یہ انہوں نے اس طرح کی گندی سوسائٹی کریئٹ کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگ نہ ان سے کچھ بھی کرتے تھے تو ڈرہ کرتے تھے کہ یہ ہمیں نہ کچھ کہہ دیں تو اس وجہ سے بھی کوئی آگئے نہیں گیا نا تو اس ٹائم پر اتنے کریٹیکل یعنی کہ وہ انوائرمنٹ کریئٹ ہوا ہوا ہے لیکن آپ کی بچی جو ہے نا یعنی کہ ہماری حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ اتنی زیادہ بہادر آپ نے اس ٹائم پر جو ہے وہ اپنی بہادری کا مظاہرہ اس طرح سے کیا کہ فوراں سے آئی اور فوراں سے ایکشن پرفارم کر کے دکھایا پھر اب جب انہوں نے مشرقین نے یہ دیکھا تو یہ نا بڑے حیران ہو گئے اور ان کو نہیں بتا تھا یہ تو موجزہ ہوا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب لیزت ہے ایسے کیسے جو ہے وہ کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں کہ اس طرح غلط چیز آپ کے اوپر پڑے اور کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا اب سیدہ بھاتمہ رضی اللہ انہا جو ہیں یہ نا یعنی بکس میں لکھا ہے انہیں نا ایک بار ابو جاہل نے تھپڑ بھی مارا تھے جو ہم بکس میں پڑھتے ہوتے تھے نا اور آپ آپ جو ہے نا پھر بھی اتنی حق حق کی بات کرتی ہوتی تھی ہمیشہ اور بزل نہیں تھی اور ہمیشہ جو ہے وہ جو سچی اسلام کی سچی بات ہوتی تھی نا وہ کرتی تھی آپ کے اندر چونکہ جذبہ جو تھا نا وہ شروع سے ہی بہت زیادہ تھا اور پھر سیدنا فاطمہ رضی اللہ انہا اپنے والد سے بہت زیادہ محبت بھی کرتی تھی اور فطری طور پر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گم ہوتا تھا نا تو آپ کے گم میں شریک ہوتی تھی اور پرداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بدیکلاکی کرے یا آپ کو کسی بھی طرح سے عزا پہنچائے یہ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی اور دعوت دین کا پیغامہ آپ نے بہت زیادہ پہنچایا اور اس کا نا اس طرح سے ہے کہ بہت ان کی نا یعنی کہ ثابت قدمی اور بہادری کا دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ رضی اللہ انہا جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا کرتی تھی ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی دشمن ہوتا تھا کوئی رکاوٹ ہوتی تھی جب دین کی دعوت دیری ہوتی تھی تو ان کا وہ بھی مقابلہ بھی کرتی تھی اور دعوت دین کو پھلا بھی رہی تھی یعنی جو تربیہ کا کام تھا نا عورتوں کی تربیہ کا کام تھا وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا کی ذمہ میں تھا وہ گھر گھر جاتی اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ ان کو بٹھاتی عورتوں کو بٹھا کر ان کو پہلے اسلام کو سمجھاتی ان کو تسلی دیتی ان کو جو ہے وہ پھر گائیڈ لائن پروائیڈ کرتی اور دیکھیں جو بھی مشکل سے مشکل ترین حالات آئے مسلسل مشکل حالات بھی آئے اور نبوت کا جب ظہور ہوا اس کے بعد تو بہت زیادہ ڈیفکل ٹائم آیا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر لیکن اس کے باوجود آپ اور آپ کا خاندان ہمیشہ ڈٹا رہا ہر مسئبت میں اور ہر ازمائش کا آپ نے ڈٹ کر سامنا کیا اس کی کیا وجہ تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو آپ کو اللہ سے بہت زیادہ آپ کی فیملی کو پیار اور دوسرا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر جو ہے وہ راضی اور ہر بات پر اس وجہ سے راضی کیونکہ حضرت سعیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ان کو تربیت دی تھی اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے جذبہ اور اس کے علاوہ ثابت قدمی بہادری حمدردی پیار محبت یہ چیزیں جو ہے نا ان کی جیسے انسان کہتا ہوتا ہے نا کہ بلڈ کے اندر ڈیزولو ہو گیا ویسے ہو گیا تھا یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ ان کی پکتہ تھی یہ چیزیں اب سعیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ جب جو ہے نا شعب ابھی طالب پہ تھے سعیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سعیدنا رکیہ یہ دونے بہت زیادہ چھوٹی تھی نا تب اچھا تب بھی جو ہے وہ آپ کی جب ادھر سے روانگی تھی نا مائیگریشن کر کے آپ نے اب دوبارہ واپس آنا تھا مقام و کرمہ میں تو تب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم آیا چونکہ تب آپ کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وفات پا چکی تھی ٹھیک ہے اور اتنی کم میں ایج تھی یعنی کہ یہ کہلیں کہ اس ٹائم پر ہمیں اگزیکٹ تو نہیں ملتا لیکن ہمیں یہ ہی ملتا ہے کہ آپ کی ایج بہت زیادہ کم تھی یعنی یہ آپ پر اس سے آئیڈیا لگائیں کہ جب آپ کا نکاح ہوا تو یہ کہا جاتا ہے کہ بلوگت کا زمانہ نہیں ابھی آپ پر آیا تھا اس وجہ سے آپ دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی اس میں کہ ٹین ٹو ٹوالف ایج سے آپ کی ایج کم کم تھی ٹھیک ہے آپ دونوں کی تو اس ٹائم پر آپ کی والدہ جو ہے وہ وفات پا چکی اس سے بھی پہلے کی بات آئیے ٹھیک ہے شاہب ابھی طالب کا جب زمانہ تھا نا تب کی بات ہے نا حضرت خسیدنا ختیجہ کا جب ادھر واپسی سے انتقال ہوا آپ کا تو تب جو ہے وہ آپ کو دیکھیں کہ اتنی چھوٹی ایج میں آپ نے ہر چیز کو ہینڈل کیا گھر کو تو سنبھالا ہی آپ کی بیٹیوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی تربیت کی وجہ سے سیدنا ختیجہ رضی اللہ عنہ کی آپ کے اخلاق اچھے تھے آپ کی بیٹیوں کے اندر بہادری کا جذبہ بہت زیادہ تھا پکتا تھی ٹھیک ہے اور چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گبرائیاں نہیں کرتی تھی جو بھی ڈیفکلٹ مراحل آتے تھے یا پھر جتنے بھی مشکل اولاد آتے تھے ان سے لڑنے کا جذبہ تھا آپ کے اندر اب آپ خود دیکھیں کہ آپ خود یہ اپنی یہ چیز کو نوٹ کریں کہ اگر والدہ جو ہے اس کے اندر ایسا جذبہ ہو تو وہ اپنے بچوں کو اٹومیٹکلی اس چیز کو کنورٹ کرتی ہے وہ جذبے کو کنورٹ کرتی ہے اپنی بچوں کی سوچ کو اس طرح سے بناتی ہے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ حوصلہ دیتی ہے اپنے بچوں کی تربیہ اس طرح سے کرتی ہے پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر طریقہ کا ایک بہت بڑا پہلو ان کا بن جاتے ہیں طریقہ کے پہلو میں ان کا بہت زیادہ نام ہوتا ہے جسے سعیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ سے پوری نسل یعنی کہ نبی علیہ السلام کی نسل آپ سے ہی چلی نا حضر سید حسین حضر سعید حسن رضی اللہ عنہ وہ آپ کے بیٹے تھے نا ادھر تک کافی ہے انشاءاللہ کال ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے موسیقی